کسان بھائیو اور دوستو نمسکار آپ کا ہمارے منڈی بھاو یوٹیوب چینل میں سواگت ہے تو کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لہسن کے حال چال کے بارے میں کہ دپاولی کے بعد لہسن کا حال چل کیا رہے گا اس کے بعد میں نومر مہنے آ رہے ہیں تو نومر مہنے کی میں تیجی منڈی ریپورٹ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کیا رہے گا لہسن کا باؤ کیا نومر مہنے میں آپ کو لہسن میں تیجی دیکھنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی اور ساتھ میں لہسن کب تک آپ کو رکھنا ہے اور کب تک آپ کو بیجنا ہے ملکہ لہسن کی تیجی منڈی ریپورٹ تو کسان بھائیو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس کے کنٹی کے نیسان پر بھی بٹن جرور ڈبا دیجئے جس سے کی آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کے نئے نوٹیفیکشن جلدی سے جلدی مل سکتے ہیں دوستو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ میں جو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آئے تو دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سال لہسن کی بوئی ادھگ ہونی چاہیے تھی سو سے سو پرسنٹ ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی تک لہسن کی بوئی پچیس سے تھیس پرسنٹ ہی ہوئی ہیں اس کا کارن یہ راہیں کی پانی ہوتے ہوئے بھی لوگ لہسن کی بوئی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ دوستو کھید میں بہت بڑی ماترہ میں نمی منی ہوئی ہیں جس کے چلنے کے کارن ٹیکٹر ٹیلر اور انجہ سنسادن کھید میں نہیں پہنچ با رہے ہیں کھید سے اکید نہیں ہو پا رہی ہیں اکید نہیں ہو پانے کے کارن ابھی تک ادھگ پانی ہونے کے کارن بھی لہسن پچیس سے تھیس پرسنٹ ہی بوئی آ گیا ہیں یہ کارن نمی زیادہ ہونے کے کارن ادھگ باری سننے کے کارن یہ ہے کارن منا ہوا ہے تو دوستو لہسن کی بوئی کسان لوگ مہنے سے دو مہنے لیٹ کریں گے کیونکہ دوستو ہم نیا لہسن کی بات کرتے ہیں تو نیا لہسن جنوری کے اینڈ تک میں آ جاتا تھا پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں تو لیکن اس سال کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ مان کر چلئے کی اس سال لہسن ایک مہینہ یعنی پھراؤریت میں آئے گا تب تک جو ہم اسٹوک کی بات کر لیتے ہیں ساتھ میں پارن میں اسٹوک ادھگ بارسہ کے کارن بہت سارے اسٹوک تھے جو پانی بڑھ جانے کے کارن خراب ہو چکے ہیں خراب ہو جانے کے کارن اب پارن سرکار کے پاس میں ادھگ لہسن کا سٹوک نہیں بچائیں جن کے چلنے کے کارن آپ کو دیپاولی کی چھوٹیوں کے بار میں تیجی ملے گی دوستو اس کے پارن میں نومر مہینہ آ جائے گا تو نومر مہینے میں آپ کو لہسن میں بھر بھور ماترہ میں پاؤ کی بھروتری دیکھنے کو ملے گی لیکنے دوستو پارن سرکار ابھی تک لہسن کے آیات پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اس کے چلتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لہسن میں بہت بڑی جوردار تیجی بنی رہے گی وہ لہسن کے پاؤ میں اور ادھک تیجی دیکھنے کی سمباؤنے اپنے کو پوری پوری سو پرسن کے ساتھ دیکھائے دے رہی ہیں تو دوستو اور ساتھ میں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بارہ سرکار اگر کسانوں کے خط میں فیصلہ لیتی ہیں تو آپ کو اور ادھک لہسن کے باؤں میں تیجی دیکھنے کو ملے گی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نومر مہینے میں آپ کو بہت جھوڑ دار تیجی دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں نومر دسمر دونوں مہینے میں آپ کو بڑیا سے بڑیا تیجی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ دوستو اگر نہ کریں لہسن کی صحیح قیمت اور بڑیا ماترہ میں ان کے لہسن کے ان کو پیسے مل جائے تو مجھے بھی میرا ویڈیو بنانے کا سارانس مل جائے گا تو آپ دوستو ادھک سے ادھک کسانوں تک شیئر کریں ادھک سے ادھک دوستوں تک شیئر کریں تو دنیواز کسانوں ہم ملتے ہیں بہت ہی جلدی سے جلدی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں